جی بچو تو میں نے آپ کو ڈاکٹر اختر حمید خان یہ جو تصویری کہانی سلسلہ ہے جو آکسورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا ہے جس میں کئی کتابیں ہیں کئی شخصیات ہمارے ملک کی پاکستان کی اہم شخصیات ہیں اور ہاں میں یہ تو بتا دوں کہ اس کتاب کو کی جو تصویریں ہیں جو الیسٹریٹ کیا ہے ان کا نام ہے خالد حمید خان تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں کئی کتابیں ہیں اور یہ جو ہے یہ اس طرح سے گرافک سٹوریز تصویری کہانیاں ہیں جو آپ کو پڑھ کے بہت مزے سے ان شخصیات کی پوری زندگی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے بچپن سے لے کر اور بڑے ہونے تک انہوں نے جو جو کام کیے اور کیوں وہ مشہور ہوئے ٹھیک ہے تو اور ایک اہم بات یہ کہ یہ جو Oxford University Press نے سلسلہ شائع کیا ہے یہ اردو انگریزی دونوں زبانوں میں ہے ٹھیک ہے دونوں زبانوں میں آپ کو یہ کتاب ملے گی اچھا تو اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے جو چھوڑا تھا سلسلہ وہ یہ اس کا جو پہلا پارٹ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے دوست سے کہ اب تو مجھے لگتا ہے ہماری چھٹی ہونے والی ہے تو اب وہ یہی بات اپنی بیگم سے بھی کر رہے ہیں یہ دیکھئے اس تصویر میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب مجھے یہاں پر پرانا کارٹ کبار تو سمجھا ہی جا رہا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میشیگن سٹیٹ یونیورسٹی کی دعوت کو قبول کر لوں جس کا مطلب ہے کہ میشیگن سٹیٹ یونیورسٹی یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے ان کو وہاں آنے کی دعوت دی تھی تو ان کی بیگم نے کیونکہ ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے ان کو کیا جواب دیا تو بیگم کہہ رہی ہیں اور وہاں ترقیات کے پروفیسر بن جائیں وہ آپ سے اسی مضمون کو پڑھانے کے لیے تو کہہ رہے ہیں جس کے آپ ماہر ہیں ظاہر ہے ہے نا وہ ڈیویلپمنٹل سٹیڈیز کے لیے ترقیات کے مضمون کو پڑھانے کے لیے ان کو بلا رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں یہ تو صحیح ہے تم اور آئیشہ میرے ساتھ جانے کی تیاریاں کر لو یہ دیکھئے ان کی بیٹی آئیشہ بھی بیٹھی ہوئی ہے اچھا اس وقت اس زمانے میں وہ چھوٹی سی تھی اب تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر ڈاکٹر بنی اور وہ اسلامباد میں رہتی ہیں اچھا تو یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں دیکھئے یہ جو تصویر ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اختر حمید خان صاحب میرے لیے یہ بات باعث فقر ہے کہ دہی ترقیاتی کاموں کے لیے آپ کی خدمات پر میشیگن سٹیٹ یونیورسٹی آپ کو ڈاکٹر ایٹ کی ازازی یعنی آنرری ڈگری ڈاکٹر ایٹ کی پیش کرتی ہے میری طرف سے اس کی آپ مبارک بات قبول کریں تو ڈاکٹر صاحب مطلب ڈاکٹر اختر حمید خان اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو یہ ازازی ڈگری ملی تھی اچھا بھئی ڈاکٹر اختر حمید خان امریکہ میں پھر انہوں نے دو سال گزارے اور وہاں کے طلبہ کی رہنمائی کر کے واپس کراچی آ گئے گو کہ اب ان کی عمر ساٹھ سال کی تھی لیکن ان میں اب بھی کام کرنے کا انتھک جذبہ موجود تھا بینک آف پریڈٹ ان کومیس انٹرنیشنل بی سی سی آئی کے سربراہ اور ممتاز بینکار جناب آغا حسن آبدی نے انہیں کراچی کے علاقے اورنگی میں ایک خیراتی اسپتال اور سکول قائم کرنے کی پیشکش کی یہ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر اور تو ڈاکٹر صاحب نے پتا ہے کیا کہا ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھے آغا صاحب میں چھے مہینے تک اورنگی میں گھوم پھر کر وہاں کے لوگوں سے ملوں گا اور یہ معلوم کروں گا کہ لوگوں کی کیا مشکلات ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں میرے نزدیک لوگوں کو منظم کرنے ہی سے معاشرتی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کی جا سکتی ہیں کہ یعنی لوگ اکھٹے ہوں اور جو اپنے مسائل ہیں ان کے بارے میں وہ سوچیں اور ان کو حل کریں اچھا تو ایک صاحب پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کراچی واپس آنا کیسا لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا بھئی یہ شہر میرے لیے تقریباً نیا ہے میں کافی حد تک اس سے معنوس ہوں مگر اب یہی میرا گھر ہے اور ان کی بیگم نے کہا اور آپ تو جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس صرف ایک ٹوٹی پھوٹی جیپ ہے تو بس اسی جیپ میں اس علاقے کے چکر کاٹتے ہیں ان کے پاس نہ دفتر ہے نہ سٹاف ہے یعنی وہ اورنگی کے چکر کاٹا کرتے تھے اچھا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اورنگی کے لوگوں میں اپنی مدد آپ کا جذبہ تو پہلی ہی موجود ہے انہوں نے گھر سکول اور کلینک بنائے ہیں مگر میرے ذہن میں تین اہم سوالات ہیں تو پہلا یہ ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں دوسرا تو پھر مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے تو اس لیے کہ ان کے گھر اور دوسری امارتیں تقنیکی طور پر یعنی ٹیکنیکلی وہ صحیح نہیں ہیں ناقص ہیں ٹھیک ہے اور ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اچھا تیسرا کیا ہے تو اب کیا کیا جائے یہی سوال ہے ان لوگوں کو پھر انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو تقنیکی تعلیم یا معاملت کیسے دی جائے ان کو کیسے مطلب یہ سمجھایا جائے سکھایا جائے کہ ابھی تک جس طرح سے آپ چیزیں بنا رہے تھے تو اس میں نقص تھے تو اس کو صحیح کیسے کیا جائے یہ دیکھئے پھر یہ دفتر جو پرانا دفتر تھا اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کہلایا یہ پروجیکٹ اور او پی پی کے نام سے یہ جانا جاتا ہے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ ہاں تو ربز آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کا منصوبہ نہیں ہے نہیں حکومت سے کوئی مالی مدد مل رہی ہے دیکھو میں یہاں اورنگی میں کبھی اپنے پچھلے تجربوں یعنی پہلے تحقیق کرو اپنے تجربے سے سیکھو پھر دوسروں کو سکھاؤ کبھاؤ کے تحت ہی مطلب میں یہاں پر کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو عام طور پر ہماری اس طرح کی جو بستیاں ہوتی ہیں جہاں پر غریب لوگ آ کر بستے ہیں تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر اچھا اورنگی کراچی شہر کی سب سے بڑی غریب آبادی ہے اس کی آبادی بہت زیادہ ہے مطلب 12-15 لاکھ سے زیاد یہاں بنگلہ دیش سے ہجرت کرنے والے بہاری لوگوں کی آبادی کے علاوہ اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو زبانے بولنے والے لوگ بھی آباد ہیں اچھا اب آپ دیکھئے کہ یہاں اس تصویر میں کون کون ہیں عارف حسن صاحب ہیں جو شروع سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھے اور پروین رحمان ہیں اور انور راشد ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی اہم لوگ ہیں اور جناب یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ روزگار کے علاوہ اور انگی کے تین بنیادی مسائل اور ہیں یعنی ایک تو ہے رہائش پھر گندگی کا نکاس یا صحت اور صفائی جو اسی سے مطلب جڑی ہوئی ہے اور تعلیم میرے نزدیک یہ بات بہت اہم ہے کہ یہاں کے لوگوں کو منظم کرنے والے یہیں کے لوگ ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو انور راشد کہتے ہیں ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جب یہاں اتنے ہزاروں مکانات کی تعمیر جو ہے لوگوں نے اپنے سرمایے سے کی ہے تو پھر گندے پانی کے نکاس کا اور سینٹیشن کا انتظام جو ہے وہ کیوں نہیں کیا تو ایک اور جو ان کے سٹاف ممبر تھے انہوں نے کہا ہمیں پہلے گلیوں کی پیمائش کر کے ان کے نقشے بنوانے ہوں گے اور راکٹ صاحب نے کہا صحیح بات کہی آپ اور ان کا جو سوال تھا کہ گندے پانی کے نکاس کا اور سینٹیشن کا انتظام کیوں نہیں ہے تو راکٹ صاحب نے کہا کہ یہ اچھا سوال ہے ہم نے اس سلسلے میں جو چھانبین کی تھی اس سے پتا چلا کہ لوگ صفائی اور زیر زمین یعنی زمین کے نیچے گٹر لائنوں کی تعمیر کو حکومت کی ذمہ داری سمجھتے ہیں میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ ہمیں یہاں کے لوگوں کو منظم کر کے اور انہیں تقنیقی مہارت فراہم کرنی ہے ان کو فلش لیٹرین اور مین ہول بنانا سکھانا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو دو ان کے ساتھ آرکیٹیکس تھے عارف حسن صاحب اور پرمین رحمان اچھا لیکن جو دوسرے جو مسائل تھے جو تعلیم کی کمی جب ہوتی ہے تو آپ بہت سارے دوسری چیزوں میں اعتقاد آپ کا ہوتا ہے جو یہ دیکھیں یہ جو عورت کھڑی ہے وہ دوسری عورت سے بات کر رہی ہے کہ میرے دونوں بچے بیمار رہتے ہیں ہم تو دوائیوں پر خرج کر کر کے تھک چکے ہیں مجھے پکا یقین ہے کہ میرے بچوں کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے اب وہ عورت کیا کہہ رہی ہے وہ کہتی ہے بہن بچوں کو آمل بابا کے پاس لے جاؤ وہ اگلی گلی میں کے نکڑ ہی پر ان کا وہیں تو آستانہ ہے دیکھو ایسا عمل کریں گے کہ سب بیماری بیماری غائب ہو جائے گی جس نے نظر لگائی ہے یا کوئی جادو ٹونا کیا ہے تعویز کروایا ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا بہت پہنچے ہوئے ہیں وہ بزرگ تو یہ سب جو باتیں ہیں نا یہ بہت جہالت کی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے کوئی نظر وزر لگنا اور یہ تعویز گنڈے اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کم تعلیم کی وجہ سے لوگ ان چیزوں پر اعتقاد کرتے ہیں تو پھر یہ کام شروع ہوا یہ دیکھئے یہ اس طرح سے گلیوں میں وہاں پر عورنگی کی کام شروع کیا تو گھروں میں فلیش سسٹم اور زمین کے نیچے پپکی گٹر لائنوں سے علاقہ صاف سترا ہو جائے گا اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی حکومت کے پاس سینیٹیشن کا مہنگا نظام ہے جو عورنگی جیسا غریب علاقہ برداشت نہیں کر سکتا ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے اپنی مدد آپ کے اصول پر آپ سب نے عمل کیا تو اب عورنگی بہتر سے بہتر ہی ہوتا چلا جائے گا اوپی پی نے سینیٹیشن کا نظام درست کرنے کے بعد رہائش کا جو مسئلہ تھا اس پر توجہ دی اس کے آرکیٹیک اور انجینئروں نے سمنٹ اور بجری کے مضبوط بلوک بنانے کے لیے سانچے بنائے اور عورنگی کے تھلے والوں کو دیئے راج مزدوروں کی بھی تربیت کی نمونے کے مکان بنائے جن پر عام مکانوں کے مقابلے میں بہت کم خرچہ ہوا تو دیکھیں اب لوگ جب دیکھ رہے ہیں یہ سیمپل جو ہیں مکان تو یہ عورت کہہ رہی ہے کتنا روشن اور ہوادار مکان ہے یہ اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں اور دوسرے مکانوں کے مقابلے میں اس کی لاغت آدھی سے بھی کم ہے اوپی پی کے مشورے سے ہم بھی ایسا ہی مکان بنوا سکتے ہیں اور پھر یہ میٹنگ ظاہر ہوتی رہتی تھی ہے نا تو وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اوپی پی کے سروے کے مطابق اور انگی میں گیارہ ہزار دکانیں اور ورکشاپ بھی تو ہزاروں خاندانوں کی معاشی ضروریات کو پورا کر رہی ہیں پروین آپ کے پاس محلوں گلیوں وغیرہ کی کیا تعداد ہے تو پروین کہہ رہی ہیں انور راشد ایک سو دس سیکٹر ہیں اور اس میں مطلب چھ ہزار سے زیادہ جو ہیں وہ گلیاں ہیں سکس تھاؤزن تھری ہنڈرڈ ان فورٹی سیون پروین نے ایکزیکٹ گلیوں کا بتایا آرے فصل آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب ریسرچ اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ آر ٹی آئی قائم کرنے کے بعد صحت اور فیملی پلاننگ کے ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں تو مطلب کام یہ ہم بات کر رہے ہیں انیس سن نوے کی ظاہر ہے کہ یہ جو سارے فگرز ہیں وہ پھر تو بہت اور بھی بڑھ گئے اور پھر یہ سب بہت یہ ساری چیزیں یہ ٹیکنیکل مسائل اور ان کے حل اور ڈیٹا جمع کرنا اور ہے نا تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں اور ایک تصویر میں پروین رحمان کہہ رہی ہیں کہ کراچی کی کچھی آبادیاں کچھی آبادیاں نہیں ہیں ہاں انہیں ہم غریب آبادی ضرور کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ساری آبادیاں قانونی ضوابط کے دائرے میں مان لی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت اہم بات تھی پروین رحمان جو آرکیٹک تھی اور بدقسمتی سے جو ہمارے درمیان اب نہیں ہیں لیکن انہوں نے جتنا زبردست کام کیا تو اس کی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو تو نو اکتوبر دو ہزار کو ڈاکٹر اختر حمید خان امریکہ میں انتقال کر گئے انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اوپی پی کے تینوں اداروں کی ساری ذمہ داریاں انیس سو اٹھتر میں انہیں چلانے والوں کو منتقل کر دی اوپی پی انسٹیٹوٹ یعنی اوپی پی انسٹیٹوشنز کا جو دفتر ہے وہ پھر ایک نئی اور سادہ امارت میں منتقل ہو چکا تھا ڈاکٹر صاحب کی میت کراچی لائی گئی اور اسی دفتر کے آہاتے میں اس عظیم پاکستانی کو سپردخاب کیا گیا لیکن ظاہرے بچوں وہ اپنے کام کی بدولت آج بھی وہ بھی زندہ ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پروین بھی زندہ ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں اس قسم کے وہ مرتے نہیں ہیں کبھی ٹھیک ہے نا تو اجازت اب خدا حافظ